اگر پرپرٹیز آف ریل نمبر ہیں تو پہلے پرپرٹیز آف ریل نمبر انڈر ایڈیشن ایڈیشن والی پڑھیں گے جیسے پہلی کلوجر پرپرٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ایڈیشن میں کوئی بھی اے پلس بی سم ہے ریل نمبر کا فار آل اے بی بلانگ ٹو آر جی تو آپ اس کو لرن ایسے کریں گے فار آل اے بی یعنی کوئی بھی دو ریل نمبر ہوں بلانگ ٹو آر ہے نا ریل نمبر تو اگر ان پھر دونوں کو ایڈ کریں گے یعنی اے پلس بی سم آ گیا نا سم بھی ریل نمبر ہی ہوگا جیسے دیکھئے نیگٹیو تھری یہ بھی ریل نمبر ہے فائیو یہ دونوں ریل نمبر ہیں اب ان دونوں کو سم فائنڈ کیا یعنی انہیں ایڈ کیا تو آنسر کیا آ گیا تو وہ بھی تو ریل نمبر ہی ہے نا تو کلوجر پرپرٹی یہی ہوتی ہے کوئی دو ریل نمبر ہوں ان کا سم بھی ریل ہی ہوگا اور نیکسٹ پرپرٹی کمیٹیو پرپرٹی یعنی اے پلس بی جو آئے گا وہی بی پلس اے آئے گا فار آل اے بی وچ بلانگ ٹو آر میں کوئی بھی دو ریل نمبر ہوں تو ان کو سم اے پلس بی کر لیں یا بی پلس اے آنسر سیم آئے گا جیسے کہ ٹو تھری دو نمبر ہیں ٹو پلس تھری کرو تو فائیو آئے گا اگر تھری پلس ٹو کر لو پھر بھی فائیو ہی آئے گا اس پرپرٹی کا نام ہے کمیٹیو پرپرٹی نیکسٹ ہے ایسوسیٹیو پرپرٹی جیسے اے بی سی کوئی بھی تین فار آل اس کا مینہ ہوتا ہے فار آل اے بی سی وچ بلانگ ٹو آر یعنی کوئی بھی ریل نمبر ہوں تو ان کو جب آپ نے ایڈ کرنا ہے چاہے پہلے اے بی کو ایڈ کر لیجئے سی بعد میں کیجئے یا پہلے بی سی کو ایڈ کر لیجئے اے بعد میں کیجئے تو آنسر سیم ہوگا اس پرپرٹی کے نام ہے ایسوسیٹیو پرپرٹی جیسے کہ تین نمبر ہیں 5, 7 اور 3 پہلے اب 5 اور 7 کو ایڈ کیا تو 12 آیا 12 میں 3 ایڈ کر دیا تو 15 آ گیا اب دوسرا طریقہ یہ پہلے 7 اور 3 کو ایڈ کر لیجئے 10 بنا 10 میں 5 ایڈ کیا تو 15 پتا چلا کہ یہ پہلے یہ فرسٹ دو نمبر ایڈ کر لیں یا لاسٹ دو ایڈ کر کے آنسر دونوں طریقوں سے سیم آئے گا اس کا نام ہے ایسوسیٹیو پرپرٹی جی نیکسٹ ہے ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی یعنی ایڈیٹیو ایڈ ہونے والا ایڈنٹیٹی یعنی 0 اے میں ایڈ ہو تو آنسر 0 ہی آئے گا یا 0 پلس اے ہو جائے تو پھر بھی 0 ہے پتا چلا 0 کسی نمبر میں بھی جب ایڈ ہوتا ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں آتی 0 پلس اے آنسر تو 0 ہی ہوگا تو لکھا ہے there exist a unique real number 0 یعنی 0 ایک ایسا خاص نمبر ہے called additive identity اس کو additive identity کہتے ہیں such that یہ کسی بھی نمبر سے ایڈ ہوگا تو اس نمبر میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس لیے اس کو additive identity کہتے ہیں اور نیکسٹ ہے additive inverse جیسے دیکھئے 3 ہے اور ایک negative 3 ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے additive inverse ہیں یہ کیوں additive inverse ہیں کیونکہ ان دونوں کو اگر ایڈ کر دیں جیسے دیکھئے 3 پلس negative 3 ان دونوں کو ایڈ کیا تو آنسر آ گیا 0 یا پہلے negative 3 پلس 3 کیا پھر بھی کٹ کے آنسر آئے گا 0 تو یہ 3 اور negative 3 ایک دوسرے کے additive inverse ہیں اسی طرح A اس کا additive inverse negative A ہے اور negative A کا additive inverse positive A ہے for every A mean ایک نمبر ہے there exist a unique real number negative A یعنی A کا negative ہوتا ہے تو called additive inverse of A یہ جو A کا additive inverse ہوتا ہے نیکسٹ ہے properties of real number under multiplication پہلے ساری addition والی تھی اب ساری وہی multiplication والی ہے جیسے closure property وہی ہے کہ دو ریال نمبر ہوں گے ان کا product یعنی A multiply B وہ بھی ریال نمبر ہی ہوگا example دیکھئے negative 3 and 5 دو ریال نمبر ہیں ان دونوں کو multiply کیا تو آنسر ہے negative 15 تو یہ negative 15 بھی تو ریال نمبر ہے نا تو یعنی پتہ چلا product of 2 ریال نمبر is also a ریال نمبر تو this property is called closure property with respect to multiplication next commutative law یعنی A multiply B is equal to B multiply A جیسے پیچھے پڑھا تھا A plus B is equal to B plus A ادھر A multiply B is equal to B multiply A this is the commutative property جیسے دو number ہے 1 over 3 2 over 3 1 over 3 پہلے لکھ لیں 2 over 3 بعد میں اس کا آنسر آئے گا جی 3 over 6 یعنی category 3 سے 3 تو 1 over 2 آ جائے گا اگر آپ 3 over 2 پہلے لکھ لیں 1 over 3 بعد میں تو یہ بھی cancel ہو کے اس کا آنسر بھی 1 over 2 آئے گا یعنی A multiply B equal ہوتا ہے B multiply A for all A B real numbers یعنی real numbers کے لیے جی next associative property ہے جیسے addition کی پڑی کوئی بھی 3 number A B C آپ نے انہیں multiply کرنا ہے پہلے A B کو multiply کر لیجئے جو آنسر آئے اس کو C سے multiply کر لیجئے یا تو پھر ایسے بھی کر سکتے ہیں B اور C کو multiply کیا جو آنسر آئے اس کو A سے کیا جیسے 3 numbers دوسرا طریقہ یہ کہ 5 اور 3 کو multiply کیجئے 15 بنے گا 15 2 time 30 تو دونوں طرف سے آنسر سیم آیا this property is called associative property اور اسی طرح آگے multiplicative identity جیسا کہ اپنے additive identity دیکھا 0 تھا کیونکہ وہ add ہو کے کسی چیز کو change نہیں کرتا there exist a unique real number 1 اب دیکھیں 1 ایک ایسا number ہے called multiplicative identity اس کو multiplicative identity کہتے ہیں such that a dot 1 یعنی 1 کو a سے multiply کیا تو answer a 1 a ہی آئے گا